عزت، دولت اور شہرت کس کو بری لگتی ہے؟ یقیناً کسی کو بھی نہیں اور اگر کسی کو یہ تینوں چیزیں مل جائیں تو یقیناً وہ آسمان پر پہنچ جاتا ہے اور جب یہ سب مل جائیں تو اسے ٹھکرانے کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا لیکن اس دنیا میں کچھ لوگ ایسے بھی ہیں جو اپنے اصولوں، نظریات یا جذبات پر سمجھوتا نہیں کرتے اور ان کی خاطر اپنا سب کچھ ٹھکرا دیتے ہیں یقیناً گھر آئی لکشمی کو ٹھکرانا بہت مشکل ہوتا ہے نوجوانی میں اپنے بلبوتے پر عزت، دولت کمانے کے بعد اسے چھوڑنا کسی کے لیے دل گردے کا کام ہے امریکہ کی مسلمان موڈل حلیمہ عدن نے بھی صرف 23 ورس کی عمر میں شہرت کی بلندیوں کو چھونے کے بعد یہ سب چھوڑنے کا فیصلہ کر لیا اور یہ فیصلہ بھی انہوں نے اپنے مذہب اسلام کی خاطر کیا ہے بریٹش ووگ، ووگر ایبیا اور ایلور جیسے فیشن میکزینز کے سرورک پر اپنا جلوہ دکھانے والی حلیمہ عدن نے اپنے انسٹاگرام پر اعلان کیا کہ وہ کرونا وارس یا کوویڈ نائنٹین کی ببا کے دوران بہت کچھ سوچنے سمجھنے پر مجبور ہوئیں اور پھر بہت کچھ سوچنے سمجھنے اور جاننے کے بعد اپنے اصل کی طرف جانے کا انہیں موقع ملا حلیمہ عدن کا کہنا ہے کہ ہجاب اڑنے والی مسلمان خواتین یا ہجابی ہونے کے ناتے اپنی زندگی کے سفر میں انہوں نے بہت سے نشیب و فراز دیکھے ہیں اور تمام غور و فکر کے دوران وہ اس نتیجے پر پہنچی ہیں کہ بطور رنوے موڈل یا موڈلنگ کیریئر میں انہیں بطور مسلمان بہت سے سمجھوتے کرنے پڑے اور اپنی دینی اقدار کو پسے پشت بھی ڈالنا پڑا جس پر آج وہ بہت دکھی اور شرمندہ بھی ہیں اپنے دین سے ہٹ کر موڈلنگ کو اپنانے کے بارے میں حلیمہ نے اطراف کیا ہے کہ دنیاوی مواقع کو دین پر ترجیح دینے کی ذمہ دار وہ خود ہیں اور کسی اور کو اس کا ذمہ دار نہیں سمجھتی ان کا کہنا ہے کہ موڈلنگ انڈسٹری میں ایسی سٹائلش آج دستیاب نہیں جو کہ ہجاب کی اہمیت کو سمجھتی ہوں اور سلی بھی ان کے مسائل میں بہت اضافہ ہوا حلیمہ آدن کے سلان کی موڈل بہنوں جی جی حدید اور بیلا کے ساتھ ریہنا جیسی سپر سٹارز نے ان کی بھرپور حمایت کی ہے حلیمہ آدن کے والدین کا تعلق سومالیا سے ہے اور ان کی پیدائش کیلیا کے ایک مہاجر کیمپ میں ہوئی تھی چھ برس کی عمر میں امریکہ منتقل ہونے والی حلیمہ آدن کو مس مینیسوٹا بیوٹی پیجنٹ کے مقابلے میں انٹرنیشنل موڈلنگ ایجنسی نے اٹھارہ برس کی عمر میں سپوٹ کیا تھا اور وہیں سے ان کی عالمی شہرت کا آغاز ہوا تھا حلیمہ آدن کسی بھی بیوٹی پیجنٹ میں ہجاب کے ساتھ حصہ لینے والی پہلی خاتون تھی اور اس کے بعد انہوں نے ہجاب کے ساتھ ہی کئی مشہور فیشن ویکس میں حصہ لیا حلیمہ آدن نے اپنے ہجاب کے ساتھ ہی ریانہ سمید کئی مشہور فیشن برینڈز کے فیشن ایمنٹز میں حصہ بھی لیا اپنے انسٹاگرام سٹوریس پر حلیمہ آدن ہجاب کی جازت کے حوالے سے ریانہ کی بہت مشکور دکھائی دیتی ہیں تاہم ان کا یہ بھی کہنا ہے کہ فیشن شوز وے شوٹس کے دوران نماز چھٹ جانے سے وہ بہت افسردہ ہوا کرتی تھی اور اکثر ہٹل واپسی پر وہ رو بھی پڑتی تھی کہ موڈلنگ کی وجہ سے وہ اپنے دین سے دور ہوتی جا رہی ہیں